بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابو بکہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور لائے گیا جرم ثابت ہونے پر آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کار دیا جائے حضرت ابو بکہ صدیق رضی اللہ عنہ نہائیت رفیق القرب تھے چور نے ان کی طرف دیکھا عرض کی خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر رحم کیجئے درگزر فرمائیں میں نے اس سے پہلے کبھی چوری نہیں کی حضرت ابو بکہ صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے کہ میری پہلی چوری ہے تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ اپنے بندے کے پہلے جرم اور گناہ پر اس کو کبھی سزا نہیں دیتا حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور لائے گیا اس نے کہا اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے کبھی چوری نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو جھوٹا ہے عمر رضی اللہ عنہ کی رب کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پہلے گناہ کی بدولت اسے کبھی نہیں پکرتا اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے انہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حلیم و بردبار ہے اور وہ اپنے بندے کو پہلے گناہ کی بدولت نہیں پکرتا کیونکہ وہ تو رحیم اور کریم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور چور کا ہاتھ کٹ دیا گیا ہاتھ کٹنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس چور کے پاس گئے اور اس سے کہا تمہیں اللہ کی قسم دے کر میں پوچھتا ہوں کتنی مرتبہ چوری کے مرتقب ہوئے ہو اس نے کہا اکیس مرتبہ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں